بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں حضراتِ جرامی گزشتہ سے پیوستہ ہفتے شادی اور بیاء اور اس کی آسانی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم نے جانی اور سمجھی ہیں آج کی خطبے میں بھی انشاءاللہ اسے سے متعلق کچھ باتیں ہوں گی اس سے پہلے والے ہفتے میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ زمانہ قدیم میں جو صحابہ اور تابعین کا زمانہ تھا ان کے یہاں شادی کتنی آسان ہوا کرتی تھی منگنی جیسے رسم و رواد جو آج کی زمانے میں رائج ہیں ان کے وقت میں کتنی آسانی سے وہ ہو جایا کرتے تھے اور بغیر کسی تکلیف کے دونوں طرف چاہے وہ لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں دونوں میں سے بغیر کسی تکلیف کے تکلیف کو اٹھائے ہوئے شادی اور بیاء پورے ہو جایا کرتے تھے اور کتنی آسانیہ ان کے یہاں تھی اس کے حوالے سے میں نے جو بات کہی تھی وہ سرسری طور پر یا پی جانے کہ ایک حدیث کی بندہ جب شادی کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان پورا ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے فَلْيَتْقِ اللَّهَ فِي النِّسْفِ الْبَاقِي اس کے بعد اسے چاہیے کہ جو آدھا بچا ہوا ہے اس میں اللہ سے وہ ڈرتا رہے قدیم زمانے میں لوگ شادی بیاء میں جلدی کیا کرتے تھے اور ان کے یہاں شادی بیاء سعادی بیاء کو آسان کرنا ہی دراصل میعار تھا تقویٰ اور دینداری ان کے ہاں سب سے اہمیت رکھتی تھی اور مہر کو انتہائی مخفف اور ہلکہ رکھتے تھے تخفیف المہور جسے کہتے ہیں عربی میں کہ اس کو بڑا آسان اور کم رکھتے تھے تاکہ دینے والے کے لیے کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو پریشانی نہ ہو کہ مہر کی وجہ سے کوئی شادی نہ ہو پا رہی ہو اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ مہر کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے انتظام میں لڑکے والے کئی سال کئی مہینے لے دیتے ہیں منگنی ہو جاتے ہیں اور کافی دنوں کے بعد جا کے شادیاں پوری ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مہر کی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ چیز یہاں بھی رائج ہے کہ ایک بڑی مقدار میں معیار بنایا گیا مہر کو مہر اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ شادی میں تاخیر ہو رہی ہے جبکہ صحابے کرام کے زمانے میں بڑا آسان تھا اگر کسی کے پاس دینے کے لئے کچھ نہیں ہے تو چند صورتیں اگر یاد ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو مہر بنا کر کے لوگوں کا نکاح کر دیا تھا یہ آسانیاں تھیں اس زمانے کے اندر موجودہ صورتحال کے حوالے سے آج گفتگو کروں گا کہ موجودہ صورتحال کیا ہے ہمارے اور آپ کے زمانے کے اندر جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں شادیوں کو کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے اس سے پہلے دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے ترکتو فیکم شیعینی لن تضلوا بعدہما کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے ہوئے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے کتاب اللہ و سنتی وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت یعنی جب تک ایک مسلمان ان دونوں چیزوں کو پکڑا رہے گا اس وقت تک وہ گمراہ نہیں ہو سکتا چاہے وہ گمراہی اس کی عملی گمراہی ہو چاہے اس کی گمراہی اجتماعی یا معاشرتی گمراہی ہو چاہے وہ دنیاوی زندگی کی گمراہی ہو یا دینی مسائل کے اندر گمراہی ہو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا انسان جب تک کہ وہ قرآن اور حدیث کو لازم پکڑے گا اس کے اندر گمراہی نہیں آ سکتے لیکن جیسے ہی ان دونوں کو وہ چھوڑنے لگے گا اپنے آپ کو اس سے دور کر لے گا یا ان دونوں سے خود کو دور کر لے گا تو لازم ہے گمراہی اس کا مقدر بنے گی اور پھر وہ گمراہیوں کے دلدل میں وہ فستہ چلا جائے گا ایک حدیث یہ دوسری حدیث ہے اللہ کی ربیسی سے فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنُمْ مَنْقَبْلُكُمْ کہ تم سے پہلے کی جو جو لوگ تھے تم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کی سنتوں کے تم اتبا کرو گے اور اتبا اس انداز میں کرو گے کہتے ہیں شبرن بشبرن ان کے ایک ایک بالشت کے برابر او ذراعن بذراعن ایک ایک ہاتھ کے برابر بھی تم ان کی اتبا اور پیر بھی کرو گے حَتَّى لَوْسَلَكُوا جُحْرَ بَبِّنْ لَسَلَكْتُمُوْهُ یہاں تک کہ ان میں سے کوئی شخص اگر کسی گوہ کی سراخ میں داخل ہوگا تو تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تم اس سراخ میں داخل ہو جاؤ گے آگے فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا قَالُوْ اَلْيَهُدُ وَالْنَسَارَةِ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہے یعنی یہود و نصارہ کی سنتوں پر عمل کر کے امت محمدیہ کے لوگ ان کے پیچھے چل کر کے اس طرح گمراہ ہوں گے کہ اگر وہ کسی سراخ میں داخل ہونا چاہے یا ہو جائے تو امت محمدیہ کے لوگ بھی اس سراخ میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمل جی بالکل وہی ہے اگر وہ نہیں تو کون ہے نتیجہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں غرب اور شرق چاہے وہ مشرقی لوگ ہو چاہے وہ مغربی لوگ ہو دنیا کے جتنے بھی ایسے ممالک ہیں جو غیر مسلم ہیں اور ان لوگوں کے ہاں جو رسم و رواج رائج ہیں شادی بیعہ کے معاملے میں یہاں پر بعض شادی بیعہ کے میں کر رہا ہوں اس لئے اس کو موضوع بنا رہا ہوں شادی بیعہ کے معاملے میں بھی اگر ان کے ہاں جو چیزیں رائج ہیں اسی کے مطابق امت محمدیہ آج چل پڑی ہے ہمارے اور آپ کے بھی شادی بیعہ کے اندر وہ چیزیں بلکل موجود ہوتی ہیں جو ہمارے مغرب کے لوگ یا جو یورپین لوگ اپنی زندگیوں کے اندر اپنی شادی بیعہ کے اندر اس کو لاتے ہیں بلکل ویسے ہماراں چل رہے ہیں اور یہ صورتحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان کر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا ایسا کہ تمہارے اندر اس طرح کی قیفیت پیدا ہوگی اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہوگا کہ جو ان کے پیچھے اس طرح سے چلنے لگے گا کہ بلکل ان کے ایک قدم پر ایک قدم یعنی ذراعن بی ذراعن ایک بالشت کے برابر اگر وہ چلیں گے بلکل ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہماری صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ ہماری شادیاں ناکام ہو رہی ہیں ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں بازاروں میں ہیں اور تو اور شادی بیعہ سے پہلے جو منگنیاں ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں شادی سے پہلے ہی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور رشتے داریوں کا خاتمہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اور آپ نے اس روش کو اپنایا ہے جو روش غربوں کا تھا جو روش یورپین کا تھا ان کے نقش قدم پر ہم چلنے لگے ہیں اب نکاح اتنا مشکل ہو گیا اتنا مشکل ہو گیا کہ جہاں پر جو زناکاری تھی وہ آسان کر دی گئی جگہ جگہ زناکاری کے اڈے کھول دیے گئے کہ نوجوانوں کو شریعت کے دائرے میں رہنے کی کیا ضرورت ہے ان کے جسم کی پیاس اگر بھوک ان کو پوری کرنی ہے مٹانی ہے تو اڈے کھلے ہوئی تھا ان یورپین کو ان گنہگاروں کو ان مجرمین کو جنہوں نے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو تباہ کر دیا ہے چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں ان کے عقیدے ان کے ایمان کو اس طرح سے برباد کیا کہ ان کو قدم قدم پر رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آج یہی نوجوان لڑکے یہی نوجوان لڑکیاں اپنے ماں باپ کی اسے بغاوت کرتے ہیں ماں باپ سے بغاوت کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم نے غربوں کی پیروی اور ان کے نقش قدم پر چلنے میں کہیں بھی کوئی کوتا ہی نہیں کی اور اس کی وجہ سے شادیہ مشکل ہو گئی اور زرہ کاریہ آسان کر دی گئی اب دیکھئے بہت سارے ممالک تو ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ پرمیشن دے دی ہے اجازت دے دی ہے کہ اگر نوجوان لڑکا اور لڑکی آپس میں بغیر شادی کے رہنا چاہے تو کوئی ان پر روک ٹوک نہیں ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے نہ ماں باپ ان کے مخالفت کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے رشتہ دار ان کے مخالفت کر سکتے ہیں نہ ہی کوئی پڑوسی کچھ بول سکتا ہے وہ آزاد ہے کیونکہ وہ اب جوان ہو چکے ہیں وہ باپ بڑھا یا بڑھی ماں جس نے بچپن سے اپنے اس نوجوان لڑکے یا لڑکی کو پالا اور پوسا ہے اس کی تربیت کی ہے اسلام کے دائرے میں اس کو رکھا ہے آج وہی اسلام کے دائرے سے نکل کر ہواوں میں پھرپلانا اور رونہ چاہتے ہیں یہ نتیجہ کیوں پہنچا کیونکہ ہم نے تاخیر کر دی ہے شادیوں میں ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے آسان نہیں کیا ہے نکاح اتنا مشکل کر دیا ہم نے کہ اس طرح کے سارے حدود اور قیود کو توڑ کر یہ نوجوان نسل بربادے کی طرف بھاگنے کے لئے بلکل تیار ہے آخر ایسا کیوں ہوا ہے یہ شادیہ مشکل کیوں ہو گئی اور مشکل کے نتیجے میں یہ ماحول کیوں بن گیا ایسا اس کے بہت سارے وجوہات ہیں شادیہ مشکل یہ ہوئیں جو پہلے پہلے سبب علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اولیاء امور ہیں جو ان کے ذمہ داران ہیں چاہے وہ لڑکی کے والد ہوں لڑکے کے گھر والے ہوں انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی ہے توجہ نہیں دی یا دوسرے معنوں میں یہ کہیں کہ شادیوں میں تاخیر کی شادی میں تاخیر کی وقت ہو گیا بالگ ہو گیا بچہ یا بچی تو اس کے نکاح میں ہم نے جلدی نہیں کی اور وجہ کیا بنی تاخیر کی تاخیر کی کئی ایک فہرست ہے لمبی فہرست ہے تاخیر کیوں ہوئی ایک تو کہا لڑکے والوں کو لالچ ہو گئی کہ ہمیں ایسا رشتہ چاہیے کہ جو بھرپور جہیز لے کر لانے والی لڑکی ہو اس کے گھر میں ایسی فقر اور ایسا فقر ہے ایسی غربت ہے کہ بچارہ وہ دردر ٹھوکرے کھا رہا ہے مر رہا ہے کہ اگر ایک لڑکی کی شادی ہوگی میرے لڑکے کی تو لڑکے جب آئے گی تو دولت کی بہتات اس کے گھر کے اندر ہو جائیں وہ فقیری اور بھیک مانگتا ہے جا کے لوگوں کے سامنے ایسے بھیک مانگتا ہے بھیک کہ دو چار دس لاکھ دے دو وہ بھیک دے دو مجھے کہ میرے بیٹے کی شادی ہو تو وہ بھیک کے ذریعے اپنے گھر میں مالداری لے جاؤں نوزی بللہ یہ مسلمانوں کی صورت ہے معاف کیجئے گا بھیک کٹورہ لے کے دوڑتے ہیں لوگ اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے کہ بھیک میں دس بیس لاکھ پچاس لاکھ دے دو تاکہ میرے گھر کی روزی اس طرح بڑھ جائے کہ جو غربت اور فقر میں جی رہا ہوں مالداری کی طرف میں چلے جاؤں یہ بھیکھاری کی ادا لوگوں کو لوگ لے کے گھوم رہے ہیں اپنے آپ کو بھیکھاری کی شکل میں لوگ بنائے گھوم رہے ہیں اسی وجہ سے وہ لڑکا جو اگر دیندار بھی بیچارہ ہے تو اس کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے سب سے پہلی وجہ تاخیر کی اور تاخیر یہ لوگ جانبوج کے اولیاء امور جو ذمہ دار ہیں وہ اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ایسے لڑکی گھر کے اندر آئے کہ جو پڑھی لکھی آتو ہو یا نوکری پیشہ لڑکی ہو اور جب وہ نوکری کہیں کرے گی کسی ایسی جگہ پہ جہاں سے بہت ساری امیدیں ہوں گی چاہے وہ سرکاری نوکریہ ہوں پرائیوٹ سیکٹر میں ہوں کہیں سے بھی جب وہ نوکری کرے گی تو بہت سارے پیسے میرے گھر کے اندر آئے گے دولت آئے گی ایک یہ بھی بنیادی وجہ ہے کہ لوگ اس کے تلاش میں وقت گزار دیتے ہیں اور تاخیر اتنی ہو جاتی ہے کہ لڑکے کی عمر نکل جاتی ہے اور لڑکی بھی گھر میں بیٹے بٹے بڑی ہو جاتی ہے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھار ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ میرے لڑکے کی شادی کسی چودھری یا خان یا فلاں برادری کے اندر ہو دوسری برادری مجھے منظور نہیں ہے وہ مقام ملے گا وہ منصہ اگر میں تھوڑا سا نچلے طبقے کا ہوں تو معاشرے کے اندر میرے سر کو تھوڑا اونچا ہی مل جائے گی اور لوگ مجھے پہچاننے لگ جائیں گے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے تاخیر کی اور اسی انتظار میں تاخیر ہو جاتی ہے وقت نکلتا جاتا ہے اور ایک وجہ اور ہے موجودہ نظام تعلیم بھی معاف کیجئے گا ہم جو اولیاء امور ہیں بہت سے لڑکیوں کے یا لڑکوں کے والد اور باپ ہیں ہم کبھی کبھار اس کا خیال نہیں کرتے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی پڑھ رہی ہے تو اتنی آزادیں دے جاتے ہیں پڑھائی کے لیے کہ آپ اس کی عمر چالیس سال پیتیس سال ہو جاتی ہے اور اس کی جو جوانے کی عمر وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر جو احساسات ہیں وہ مرنے لگتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ احساسات جب ختم ہو گئے تو شادی کے ضرورت بھی اسے محسوس نہیں ہوتی ہوتا ہے نہیں ایسا ایسا ہوتا ہے اور نظام تعلیم آج کی یہ ہے اختلاط مرد و زن لڑکے اور لڑکیوں کا ملاب جو ہوتا ہے آپس میں جو آپس میں ایک بینچ میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ شادیوں میں تاخیر ہو جاتی ہے کیوں جسمانی ضرورتیں کبھی کبھار وہ آپس میں پوری کر لیتے ہیں نوزباللہ تو اس وجہ سے بھی ان کی ضرورت میں محسوس ہو شادی کرنے کی کیا ضرورت جو ہم کو چاہیے وہ مل رہا ہے تو اس وجہ سے بھی تاخیر کرتے ہیں لوگ اور تاخیر ہوتی ہے شادیوں میں اور موجودہ معیشت جو انسان کی ہے دنیا کے اندر صرف سب سے اہم چیز انسان کا جو فوکس ہے وہ مال پر ہے ہر ایک کا فوکس ہر ایک کا ٹارگٹ مال ہے مالداری سب سے اہم سمجھا گیا اگر کہیں بھی کچھ غریب ہے کوئی فقیر ہے کوئی اس کے پاس پیسے اور مال و جائداد نہیں ہے تو وہ معاشرے کا سب سے گھٹیا اور کم تر انسان نظر آتا ہے لوگوں کی نظر میں تو مالداری کو اتنا اونچہ بنا دیا گیا کہ شادیوں میں تاخیر ہونے لگی ایک نوجوان لڑکا بچارہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اتنے مال نہیں ہے کہ وہ معاشرے کی نظر سے نظر ملا کے یہ کہہ سکے کہ میں فلا کی لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کو غربت کی وجہ سے نیچے دوا دیا جائے گا اور اس کے رشتے کو منظور نہیں کیا جائے گا آپ اپنی امانتداری اپنی دینداری اپنے اخلاق اپنے دین کو آپ کہیں کچھلے کے ڈبے میں ڈال دیجئے اس سے کوئی کسی کو سروکار نہیں ہے کوئی اس کو سننے کو تیار نہیں ہے میں نے پچھلے پیوستہ ہفتے یہ بتایا تھا آپ کو کہ سب سے اہم چیز شادی بیاہ میں جو دیکھا جائے گا وہ دینداری ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ منگنی کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا اگلے خدمے میں تو اس میں پوری تفصیل آپ کو بیان کروں گا کہ کیسے انتخاب ہونا چاہیے اور کیسے شادی کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو حساس ہونا چاہیے اور ایک وجہ تاخیر کی یہ بھی ہوتی ہے کہ اولیاء امور جو ہیں ماں باپ یا رشتہ دار یا ذمہ داران لوگ تاخیر اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ انہیں جائز طریقے سے مناسب رشتہ نہیں ملتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار اچھی رغبت ہوتی ہے چاہت اچھی ہوتی ہے کہ اچھا لڑکا ہمیں مل جائے لڑکی والے سوچتے ہیں اچھا لڑکی ہمیں مل جائے مگر انہیں وہ رشتے نہیں ملتے ہیں لڑکا اگر ہے تو کہیں نشے کا عادی ہے لڑکا اگر ہے تو ناکارہ ہے لڑکا اگر ہے تو غیر دیندار ہے لڑکا اگر ہے تو اس کے اندر کمانے کھانے کا کوئی ذریعہ اس کے پاس نے کچھ کرتا نہیں ہے گھومتا ہے خلیہ وارہ گردی کرتا ہے لڑکیوں کو آپ دیکھئے تو نماز نہیں پڑتی ہے لڑکیوں کو آپ دیکھئے تو ماں کی فرنا فرمانی کرتی ہے لڑکیوں کو آپ دیکھئے تو آزاد خیال کی ہے گھومتی ٹیلتی ہے کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی دنیا بھر کی رشتے اور دنیا بھر کی دوستیاں بنا کر رکھی وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو پھر لڑکے والے یا لڑکی والے دونوں کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ تھوڑی تاخیر ہو جائے کوئی بات نہیں ہم لیکن اگر شادی کریں گے تو انشاءاللہ اچھے گھر کے اندر کریں گے تو اس وجہ سے بھی تاخیر ہوتی ہے یہ پہلی وجہ ہے کہ شادی بیاہ کو مشکل اس لیے بھی بنا دیا گیا کیونکہ اولیاء امور میں جو ذمہ داران تھے ان کی طرف سے شادی میں جلدی نہیں کی گئی دوسری وجہ عام طور پر یہ بھی ہوتی ہے کہ منگنی اور شادی بیاہ کے احکام کی جہالت ان سے جاہل ہے لوگ ان کے بارے میں پتا ہی نہیں کہ شادی بیاہ کیسے ہوتے ہیں رشتے کیسے ہوتے ہیں منگنیاں وغیرہ کیسے کی جاتی ہیں اس سے جہالت ہے لوگوں کے یہاں جبکہ ہونا یہ چاہیے اللہ کے نبی سے فرماتا ہے فَذْفَرْ بِذَاتِ الدِّين دینداری کو ترجیح دی جائے جس کے بارے میں مکمل طریقے سے انشاءاللہ میں خطبہ آپ کے سامنے رکھوں گا جس نے رشتہ بھیجا ہے اس کے بارے میں مکمل جانکاری لینا لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ رشتہ اگر آیا ہے کسی لڑکی کا یا لڑکے کا تو ان کے حوالے سے ہمیں معلومات لینی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح سے صحابیات ہوتی تھی صحابیات باقاعدہ اگر کسی نے ان کے پاس رشتہ بھیجا ہے تو ان کے بارے میں معلومات لینے کیلئے نبی کے پاس آتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا کی طرف سے مجھے رشتہ آیا ہے تو میں کیا کروں اس سے نکاح کروں یا نہ کروں شادی کروں یا نہ کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف بتا دیتے تھے اگر کوئی عیب ہے کوئی خرابی ہے تو بھی اس کے بارے میں گفتگو اور کوئی اچھائی ہے تو اچھائی کے بتا اچھائی کو بتا کر کے اور کہہ دیتا ہے کہ فلا آدمی سے نکاح کر لو تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے اگر ہمارے پاس بھی کوئی عیب پوچھے کہ مولوی صاحب فلا کے بیٹے سے میں شادی کرنا اپنے بیٹی کی کرنا چاہتا ہوں تو مولوی صاحب کو یہ نہیں کہ اس کے عیب کو چھپا کر کے کہہ دیں کہ بھائی آپ کر لو اچھی و اچھی لڑکی ہے یا آپ مت کرو ایسا ہے و ایسا ہے نہیں جو حقیقت ہوگی اس حقیقت کو بتانا مولوی صاحب کی یا آپ کی بھی ذمہ داری ہے اب بتائیے کوئی مشورہ لے رہا ہے تو اگر اس آدمی کی غیبت کرنے کی ضرورت پڑے جس کے بارے میں مشورہ لیا جا رہا ہے تو وہ غیبت جائز ہے وہاں پر غیبت وہاں پر جائز ہے کیونکہ وہ غیبت نہیں ہوگا بلکہ انفرمیشن ہوگی اور آپ کے بارے آپ کو اس کے لئے بتانا ضروری ہوگا اگر آپ نہیں بتائیں گے تو آپ ایسی صورت میں گنہگار ہو جائیں گے کیونکہ آپ ایک چیز کو چھپانے والے ہو جائیں گے جس کا علم آپ کو تھا آپ نے بتایا نہیں ہے تو اگر کوئی آپ سے مشورہ لیتا ہے پوچھتا ہے کہ بھائی فلا کے لڑکے سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اپنے لڑکی کی یا اپنے بیٹے کی شادی فلا کے لڑکے سے کرنا چاہتا ہوں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جانتے ہیں اگر اس کی حقیقت کیا ہے تو آپ بالکل آگاہ کی جب بتائیے اس کو صاف صاف اس میں کوئی غیبت نہیں ہوگی کوئی برائی نہیں ہوگی اور ہمیں چاہیے کہ منگنی کے احکام سے مکمل طریقے سے واقفیت رکھیں شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اور آپ جانے سب سے پہلے کہ منگنی ہوتی کیسے ہے اور منگنیوں کا احتمام کیسے ہونا چاہیے آج کے زمانے میں موجودہ زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ذہنی دیوالیہ پن کے ایسے شکار ہیں کہ اگر کہیں منگنی ہو گئی تو لڑکے اور لڑکیوں کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں بلکل آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ اب منگنی ہو گئی گویا کہ رشتے میں بچ چکے ہو بلکل نہیں منگنی یہ پہلا اسٹیپ ہے شادی تک پہنچنے کا نکاح تک پہنچنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آتی ہے خبردار تم لوگوں میں سے کوئی بھی مرد کسی بھی عورت سے تنہائی میں نہ ملے اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان تیسرا کون ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے یاد ہے اور شیطان اگر درمیان میں ہوگا تو کوئی اچھی باتیں نہیں ہونے دے گا ہو آج کل مجھے اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہم سب جانتے ہیں سب دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے وقت میں کیا کیا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور اس کے بارے میں انشاءاللہ باتیں آگے ہوں گی میں نے کہا اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ شادی اور مشکل کر دیا گیا لڑکیوں نے خود اپنی مرضی کے مطابق اپنے رشتے ڈھوڑنے شروع کر دیا دیکھئے ہم نے جب تاخیر کی اس میں ہم نے جب اصول اور ذابطے کا پاس نہیں رکھا تو ہمارے لڑکیوں نے ہمارے لڑکوں نے اپنے خود رشتے ڈھوڑنے شروع کر دیا خود اپنے رشتے ڈھوڑنے شروع کر دیا اولیاء امور کے ضرورت ہی نہیں رہ گئی اور صورتحال یہاں تک پہنچی کہ ساری خاندان شرافت کہیں کھوڑے کے ڈبے میں ڈال دی گئی آپ کی عزت کو نیلام کر دیا گیا سر بازار ہمارے اور آپ کے سر کو کٹا دیا گیا ہمارے ناک کو نیچا کر دیا گیا اور ہم نے اپنے اس پیار بھرے محبت جو ہم نے اپنے بچوں کو دی تھی وہی بچے ہمارے باغی بن گئے ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی مرضی کے مطابق شادیوں کے لیے آمادہ ہوئے ٹھیک ہے ان کے حقوق ہیں وہ وہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں مگر رسوہ کرنے کا حق کسی کو نے شریعت میں کیا رسوہ کر دیا جائے ماباو کو بلکل اگر شریعت نے آپ کو پرمیشن دی ہے اجازت دی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق رشتے کر سکتے ہیں مگر ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے رسوہ کر کے گھروں سے بھاگیں اپنے ماباو کو زلیل کریں رسوہ کریں اور اپنے گھر کو خیر بات کہہ دیں اوزباللہ بلکل بشریعت نے اجازت نہیں دیئی ہے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے ایو ممراتن نکحت بدون اذنیہ اذنی ولیہ فہی زانیا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی عورت جس نے اپنے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کیا تو وہ عورت زانیا ہے بلکہ ایک روایت میں ہے فہوا باطل وہ نکاح باطل ہے اس کا شماری نہیں ہوگا آج کے زمانے میں دیکھئے یہ کوٹ میریج وغیرہ سسٹم چلا ہوا ہے کون نہیں جانتا ہے اسے ہر کوئی اس سے واقف ہے اور دعا یہ دی جاتی ہے کہ بچے اگر جوان ہو گئے تو آزاد ہو گئے انہیں شریعت میں ازنا اتنا آزاد نہیں کہ اپنے باپا رسوا کریں بلکل آزادی نہیں اتنی کہ جب چاہے اپنی مرضی سے جہاں جہاں بھاگ کے جائے اور شادیاں کر لیں تو یہ صورتحال پہنچی کب جب ہم نے اور آپ نے شادی بیاہ کی مسلحتوں کو نظر انداز کیا لوگوں کی ضرورتوں کو ہم نے سمجھا ہی نہیں اپنے بچوں کی ضرورتوں کو ہم نے سمجھا ہی نہیں جب اس میں تاخیر ہوئی لیٹ ہوا جب شریعت کے مقاصد کو ہم نے جانا ہی نہیں تب جا کر یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ آج بغاوتوں پر لوگ آمادہ ہوئے بچے اور پھر ہمارے اور آپ کی سر کو نیچا کیا گیا ہمیں معاشرے کے اندر ماحول کے اندر رسوا کر دیا گیا اور آگے تیسری بات اس کے حوالے سے یہ ہے کہ آج ایک چلنج جو بنا شادی اور بیاہ کے اندر جو خرابی آئی وہ ہے بارات اور جہیز کا تصور باراتیوں کے ایک بڑی تعداد ایک بڑا لشکر لے کے ایک فوج لے کر کے لڑکے والے جب لڑکی والوں کے گھر پر پہنچتے ہیں اللہ کی پناہ آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ بچائے ہم لوگوں کو محفوظ لکھے ہمارے گھروں کو ہماری بیٹیوں کو ہمارے بچوں کو سر پہ بلکل ڈنکے کی چوٹ پر پورے دنیا کے اندر اعلیٰ اعلان لوگوں کے سامنے کیے جاتے ہیں اور بیان کیے جاتے ہیں لوگ کرتے ہیں دھڑالے سے لوگ بارات کی شکل میں یقین مانیں دو دو سو چار چار سو ہزار ہزار تک لوگ پہنچتے ہیں کس نے پرمیشن دی ہے یہ شریعت میں کہیں بھی گنجائش دی ہے اس کی کتنے بڑے فوج کو لے کر کہ آپ پہنچئے کسی کے گھر جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ کرتے نہیں ہیں جو آپ کو نہیں کرنا ہے وہ سارے کام آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان ساری چیزوں سے ہمیں اور آپ کو روکا گیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بات کروں گا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ حرب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو شریعت کا پابند بنائے ہم سارے مسلمانوں کو دین پر چلنے والا بنائے اے اللہ ہم سارے مسلمانوں کو اپنی شادیوں کے اندر اچھائیوں کے ساتھ اس کو پیش کرنے اور عمل کرنے کے توفیق دے ہمارے بچے اور بچیوں کو ہدایت دے اے اللہ ہمارے بچے اور بچیوں کو اچھے رشتے دے اے اللہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے کوئی خرابی ہے تو ان سب کو دور فرما دے ہمارے اندر کہیں بھی کوتاہی ہے تو اللہ ان کوتاہیوں سے ہم سب کو نکال دے ہمارے اندر بیداری پیدا کر اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر ہمارا خاتمہ امان پر ہو امین رب العالمین وصل اللہ وسلم نبینا محمد وعلا آلہی وسارہی اجمید